ایک بہت اہم بات کہی گئی ہمارے ہاں ایک بہت مشکل ہے کہ ہم طلاق کو بطور ایک لیورج کے استعمال کرتے ہیں ذرا سے غصہ آگیا تو بیو سے کہا میں تو طلاق دے دوں گا اور دے بھی ڈالی اور پر ایک نہیں کٹھی ٹینوں فائر کر دیئے جائز نہیں آداب بتائے گئے کہ دیکھیں اس کا طریقہ ہے شکوا ہوا ہے بیوی کو میاں سے میاں کو بیوی سے آپس میں بہامی رضا منگی سے اس کو سارٹ اوٹ کریں ایک دوسرے کو سبجھائیں پیار سے محبت سے ڈانٹ ڈپٹ سے اور بات نہیں بن رہی ہے تو خاون سے کہا کہ میاں بیوی سے کچھ روٹ کے دیکھ لو علیدہ ہو کے دیکھ لو کچھ تنبیہ کے طریقے اختیار کر لو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکمم من اہلیہی وحکمم من اہلیہ ایک بزرگ حکم خاندان کی طرف سے ایک بزرگ بیوی کے خاندان کی طرف سے ان دونوں کو بھی اٹھاؤ وہ معاملے کو سارٹ اوٹ کریں اور اگر یہ حکم دونوں مل کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کیا بھی طلاقی ہونی چاہیے مسئلہ اسی میں ہے کہ سیپریشن ہو جائے تو پھر سیپریشن ہو اور اس کی شکل بھی سیری سادھی ہے کہ میاں ایک رجعی طلاق دے دو اور عدد گزردانیں دو عدد کے دوران اگر تم نے رجوع نہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی سیپریشن ہو جائے گی کیا ضرورت ہے دوسری طلاق دینے کی تیسری طلاق دینے کی اس کو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی تمہارا جی دوبارہ نکاح کرنے کو چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے